تو ہے لوگائز السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرکت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے تو جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا ہے تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے اگر اللہ تمہارے دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے اور اگر بھائے اس چیز کو تمہارے جہن اور دعاوں سے نہیں نکال رہا تو تم چاہتے ہو جو جان لو تو دعا قبول ہو چکی ہے جراسی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے موں سے سننا چاہتا ہے پھر وہ اسے رد کیسے کا سکتا ہے مانگنے کی صدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بنا دیتی ہیں جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداج پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں جراسی تاقیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آباز اسے بار بار سنائی دیتی رہے بار بار ایک ہی دعا مانگتے ہو اپنے رب سے تو جان لو تم سفر میں ہو ابھی جانتے ہو کون سے سفر میں کون کے سفر میں یہ کون کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو بے ہے کون کا سفر تمہارا دل تھک چکا ہے مگر یہی کا رہا ہے تمہارا دب کون فرمائے گا ایک نہ ایک دن ضرور اور تمہاری جندگی ضرور موڑ دے گا گموں سے ایک دن نشاط ضرور مل جائے گی تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کی سوا کوئی سننے والا نہیں ہے تو جب بھئے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے سبور کر رہا ہے توقع کر رہا ہے تو بھئے پھر کون فرمانے میں دیر نہیں کرتا ہے اور تم جو یہ سفر کر رہے ہو اس کی منجل صرف کن ہی ہوتی ہے سرت بھئے ہے کہ اس کے راستے پر تمہیں بھٹکنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے چلتے رہنا ہے اور کسی سے راستہ نہیں پونچنا ہے یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں لوگوں کی مدد نہیں لینا ہے بس چلتے رہنا ہے اپنے رب پر توقع رکھ کر ہی ہاں میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف کا راستہ ہے اور پھر جب بھئے مانگنے کی توقعیر بار بار دے رہا ہے تو کیا یہ تمہیں کابولیت کی پہلی نسانی نہیں لگتی ہے سب کچھ ہو جائے گا بس اپنے رب پر یقین رکھنا امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب جرور کر دیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سکریا